بسم اللہ الرحیم ان کو یہ خدشہ تھا اگر یہ کیس یہ ٹرائل رک جاتا ہے جو ایک بوگس مقدمہ ہے یعنی آپ اگر عمران خانسہ پرونوالے مقدمات کی بات کریں تقریباً دو سو مقدمات ہیں اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ بلکل بوگس ثابت ہوتے ہیں یعنی ایک بندے کی خلاف یہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے کبھی عدت میں نکاح کا کیس لے کے آ جاتے ہیں تو کبھی اس طرح کہ یعنی بلکل بہودہ اور فضول ٹائپ جو ان کے کیسز ہیں وہ عدالتیں اڑائیں گی لیکن کب اڑائیں گ جب ججز جو ہیں وہ اس چیز پر سٹینڈ لیں گے اور حسول انصاف کے لیے کوشش کریں گے جب تک وہ طاقتور لوگوں کے کہنے پر فیصلہ کرتے رہیں گے تو کچھ بھی پاکستان میں نہیں بدلے گا اور نہیں خان صاحب کو اس نظام سے جو نظام اس وقت ترائج ہے کس نظام سے انصاف کی توقع نہیں ہے ان کو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے سارے معاملات اپنے اللہ پاک کے حوالے کر دیئے اور اسی بارکہ سے ان کو انصاف کی توقع ہے لہٰذا آج جو تھا وہ یہ فیصلہ آیا اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو کیسز کچھ سپریم کورڈ میں تھے ان کی بھی سماعت ہے وہ شاید اگلے ہفتہ پر رکھی جائے گی لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیسز آپ کے سامنے ہیں کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے لیکن ججز میں اتنا سٹیمنہ نہیں ہے کہ وہ ان بوکس مقدموں کو اڑائیں اور عمران خان صاحب کو انصاف دیں ساتھی ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کے ایک ٹاؤٹ صافی حسن عیوب جن کی ہمیشہ سے خبریں متنازع رہی یعنی جو ہمیشہ سے انہیں اپنے بھائی کو ٹکر دلوانے کے لیے جو ہمیشہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نون لیگ کے بیانیوں کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں حالانکہ جب مینہ صاحب آئے تھے تو یہی حسن عیوب تھے جن کو جہاز میں بند کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ اور بھی جنرلسٹ تھے وہاں پر ان کے ساتھ اتمیزی بھی ہوئی تھی لیکن یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں کیونکہ جہاں پر مفادات آ جاتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو شاید یہ عزت کی بجائے مفادات کو پروٹی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم صفتر صاحبہ جو تھی ان کے جہاں پر ان کو بند کیا گیا تھا جیل میں وہاں کاکروی تھے تو بے شرمی اور ڈٹھائی کی انتہا دیکھیں کہ وہاں پر بیٹ بھی ملا ہوا تھا وہاں پر ٹی وی بھی ملا ہوا تھا وہاں پر اخبار بھی ملے ہوئے تھے اور بی بی جی کو وہاں پ حراست کے دوران جس کو مریم صاحبہ نے تکیہ کے ریجے چھپا دیا اور اس کو اوپر بیٹ گئی دی لیکن صحافت کے لبادے میں یہ کالی بیڑے اس طرح سے ان چوروں بدماشوں مفروروں کا دفاع کرتے ہیں کہ شرم بھی ان سے شرما جاتی ہے ان کو شاید جنلزم کے بیسک جو ایتھکس ہیں وہ بھی نہیں پتا اگر یہ ان پر امپلیمنٹیشن کریں ان کی ان پر عمل کریں تو یہ کبھی بھی ایسی صحافت نہ کریں جو متنازے ہو یہ ہمیشہ جس طرح سے اور بہت سے نیوٹرل دو دوست اسلامباد میں کام کرتے ہیں ساکر بشیر صاحب ہیں ایسے کئی دوست ہیں جو بات کرتے ہیں گھل کے کرتے ہیں لیکن جو حسن عیوب صاحب ہیں ان کی کردار شروع صحیح مشکو کرائے اس کے بعد ہم بات کریں گے اتاہ طرح صاحب کے بیان سامنے آیا ہے ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھیں اتاہ طرح صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے بات ہو چکی ہے جو وزیرہ زمینہ وہ رائی ونڈ سے ہوگا اگر بات ہو چکی ہے تو پھر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے پھر الیکشن کروانے کا مقصد کیا بنتا ہے پھر آپ سیدھا سے کہیں سوپر لڑلا آئے اور آ کر وہاں پر وزیرہ زمین پاکستان کا حلب اٹھا لیں یعنی آپ دیکھیں کہ بے شرمی اور جٹھائی کی انتہا دیکھیں اور یہ جمہوریت کے موپر بہت بڑا تماشا ہے یاد رکھیں یہ بیان محض بیان نہیں ہے بلکہ یہ جمہوریت کے موپر اتنا زوردار تماشا ہے کہ اگر جمہوریت کے چیمپین اس چیز کو محسوس کریں تو ان کو یہ بھی محس محسوس ہوگا کہ کس طرح سے جمہوریت کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں کس طرح سے ایک پولٹیکل پارٹی کا بندہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے کس سے بات ہو گئی ہے انہی سے بات ہو گئی ہے جنہوں نے تین دفعہ میاں صاحب کو طلاق دی اور چوتھی بار پھر نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا انہی سے بات ہو رہی ہے جنہوں نے میاں صاحب کو جیلی میڈیکل سیریفیکیٹ بنوا کر دیا جنہوں نے میاں صاحب کو این آر او دیا میاں صاحب کے کیسز ختم کروائے میاں میاں صاحب کو ائرپورٹ پر جا کر انہوں نے اگھوٹے لگوائے میاں صاحب کو مکمل رلیف دیا گیا اور عدالتیں میاں صاحب کے سامنے ہاتھ باندھی نظر آتی ہیں ان سے بات ہو گئی ہے یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیں ایک جمہوری ملک کے اندر جہاں پر لوگ ڈیموکریسی پر بلیو رکھتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے وارڈ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ایسے ٹائم میں یہ بیان دینا کہ بس وہ جس طرح سے پہلے سیلیکٹ ہوت میاں صاحب ملوائے جائیں گے اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں ان میں سے کچھ افراد آپ کو نون لیگ میں نظر آئیں گے آنے والے ٹائم میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑ نظر آئیں گے لیکن یاد رکھیں حکومت تو بن جائے گی ایک سال چودہ ماہ پندرہ ماہ اس کے بعد میاں صاحب کو دوبارہ سے ٹیک اکڑ کیا جائے گا کیونکہ میاں صاحب ڈیلیور نہیں کر پائیں گے ڈیلیور کرنے کے لیے قوم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے جو میاں میاں صاحب کے ساتھ ابھی اب سروے دیکھ لیں اندائی شرمناک ریپورٹے ہیں اور جو پی ایم ایلن کے اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو ریپورٹے ہیں وہ بھی میاں صاحب کے حق میں نہیں ہے یعنی یار کچھ پیسے لگا گئی اپنا میں آپ کو جتوال ہو وہ بھی نہیں کروا سکتے لاکھوں روپے کا یہ بیانیاں بناتے ہیں لاکھوں روپے لگا کر یہ بیانیاں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان کے ینگ ٹیلٹ ایک گھنٹے میں اس کا اپریشن کر کے جناب پھینک دیتے ہیں سوشل میڈیا اس وقت اتنی بڑی پاور ہے کہ ان کے لاکھوں روپے کا بیانیاں سوشل میڈیا پر صرف پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ہے میکسیمم ایک گھنٹہ ٹکتا ہے اور سارے کا سارا بیانیاں اڑ جاتا ہے کپتان نے جیل سے ہی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان طریق انصاف کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ ان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا جا رہا ان کے راستے میں رکابٹیں اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں یاد رکھیں اگر عمران خان گرونڈ میں آ گیا جس دن عمران خان اڈیالا جیل سے باہر نکلے گا وہاں پر بغیر کسی اعلان کے بغیر کسی انتظام کے وہاں پر اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ جتنے بھی یہ امپورٹڈ لڑلے یہاں پر آ رہے ہیں اور جن سوپر لڑلوں کو لانچ کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے سر پگڑ کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ قوم کی ترجیحات میں اس وقت عمران خان ہے عمران خان کے علاوہ نہ تو لوگ کسی کو سننے کو تیار ہیں نہ کسی کو ماننے کو تیار ہیں یعنی ریسینٹلی ایک جو بڑے دنوں سے فساد پھیلا رہے تھے مذہبی حوالے سے انہوں نے اپنا اصل چہرہ جب لوگ کو دکھایا انجینئر محمد علی مرزا اس کا لوگوں نے ایسا آپریشن کیا ہے کہ اب وہ یاد رکھے گا کہ واقعی پاکستان کی یود سے پالا پڑھائے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹھائی کے ساتھ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بادنوانی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا تھا وہ مقافات عمل ہے یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیں اس مندے کی کل تک یہ کچھ اور کہہ رہا تھا آج یہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور کریٹیبل طلد حسین مطی اللہ جان اور اللہ کی شان دیکھیں ساتھ ہی ویڈیو ویرل ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ مطی اللہ جان اور طلد حسین سے ملاقات کر رہا ہے جہاں پہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آدھی اکیڈمی پہلے آپ کے ساتھ تھی آدھی اکیڈمی جو ہے یعنی بنانسان صاحب کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ ہو گئی ہے یعنی انجینے صاحب اگر آپ نے ضمیر بیچنا ہی تھا تو آپ نے مذہب کے نام پر جو لوگوں کو ساتھ اکٹھا کیا لوگوں کو آپ یعنی ان کی تقریریں سنیں یہ تقریروں میں لوگوں کو یزید سے لڑنے کا کہتے رہے یزیدی نظام سے لڑنے کا کہتے رہے لیکن جب وقت آیا جہاد کا تو انہوں نے خود ہی وقت کے یزید کو نہ صرف ان کی بیعت کر لی بلکہ ان کی کمپین شروع کر دی نون لیگ نے شاید بڑے مہنگے داموں خریدا ہے نون لیگ نے شاید بڑے مہنگے داموں خریدا ہے انجینئر صاحب کو اس لیے وہ مسلسل عمران خان صاحب پر تابر توڑ حملے کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں آخر میں جناب میاں صاحب بڑے پریشان ہیں پاکستان آ گئے ہیں ان کی جتنی ویڈیوز لگتی ہیں ٹویٹر پر یا جہاں بھی لگاتے ہیں وہ آواز کو میوڈ کر کے لگاتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کو ابھی بڑوں کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا اس لیے میاں صاحب جب تک منظوری نہیں ہوگی تب تک وہ کچھ نہیں بولیں گے اور انہوں نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ یار میرے اوپر بڑا گندہ لیبل لگ گیا ہے کہ میں سپر لڑلا ہوں پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے پوری قوم کو نظر آ رہا ہے اور اب تو ویسے بھی قوم کے اپریشن ہو چکے ہیں ان کو اچھی طرح سے دکھائی بھی دیتا ہے سنائی بھی دیتا ہے وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پرکتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ان کو پتا ہے کون سا رونگ نمبر ہے کون سا رائٹ نمبر ہے لہٰذا میاں صاحب نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ کسی طرح سے میری پاپولیٹی میں اضافہ جو ہے وہ ظاہری طور پر دکھایا جائے کسی طرح سے اس جس کو کور کریں میرے اوپر سے لڑلے کا لیبل ہٹائیں لیکن میاں صاحب آپ کے اوپر لیبل لگ چکا ہے پکا ہو چکا ہے آپ اس بار بھی بوٹ چاڑ کے اقتدار لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بار بھی آپ کو بری طرح کھکا اٹ گیا جائے گا اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار